اسلام علیکم دوستو سبحان بوکسر اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ کا ویزٹ کروانے آیا ہوں کہ اس کو ویزٹ کرنے کے بعد آپ کے رونگتے ایک دفعہ ضرور کھڑے ہو جائیں گے جی ہاں دوستو ایک ایسے قبرستان کا ویزٹ کروانے آیا ہوں جہاں زندہ لوگوں کو تفن کیا جاتا تھا جی ہاں دوستو زندہ لوگوں کو زندہ جانوں کو تفن کیا جاتا تھا دوستو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے اور بڑی دردناک سٹوری ہے اور جیسے کہ کفار مکہ زمانہ جاہلیت میں جب ان کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ ایک رحمت سمجھنے کی بجائے ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ دیتے اور یہ سمجھ دیتے کہ یہ بیٹیاں ان کے لیے وہ جو ہے نا کوئی بوجھ ہیں اور یہ ان کے لیے کوئی لائک منحوص ہے اگر کوئی لفظ ایسا میرے مو سے نکرے تو معذرت اللہ مجھے معاف کرے لیکن ایسی سوچ تھی ان کی اور وہ اپنی زندہ جو بیٹیوں کو یہاں درگور کر دیتے تھے یہاں اپنی زندہ بیٹیوں کو تفن کر دیتے تھے دوستو یہ مقام جو ہے نا حرم کے بالکل پاس ہے اس کے ارتگیت بہت زیادہ فائیو سٹار فور سٹار ہوتل بنا دی گئے ہیں لیکن اس جگہ کو سعودی حکومت نے جو ہے نا وہ عبرتناک ایک عبرت کا حوالہ دیتے ہیں وہ جو ہے نا اس کو چ چھوڑ دیا گیا ہے دوستو جب کبھی آپ عمرہ کرنے یا حج کے لیے مسجد حرام میں ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور اس جگہ کا وزٹ کیجئے گا یہاں آگے ایک عجیب سی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یہ مجھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایسی کیفیت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زندہ لوگوں کو زندہ بچوں کو زندہ جانوں کو پتہ نہیں کس طرح کے وہ لوگ تھے اپنی بیٹیوں کو جو میں کیا کہوں ان کو پانک جگہ پر کھڑا ہوں کہ اپنی بی جو واضح نظر آ رہی ہیں لیکن کچھ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سعودیہ کے لوگ جو ہیں یہ عرب لوگ یہ صرف ایک پتھر جو ہے نا وہ چھوٹی سی نشانی دے دیتے ہیں تو اس لیے کافی قبرے ہیں یہاں جو ظاہر نظر آ رہی ہیں وہ تو تھوڑی سی ہیں لیکن یہ کافی لمبا چھوڑا قبرستان ہے بڑی جگہ جو سعودی حکومت نے اس کو چھوڑ دیا کہ لوگ قیامتہ کی برت حاصل کریں لوگ قیامتہ کی اس کو دیکھیں آئیں یہاں کا جو ہے نا وہ وزٹ کریں دوستو ام کرنے کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک لاز بھی کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ